کہ جب وہ عامل لیاقت کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا ایک گرائیور جو ہے وہ اس وقت گھر میں موجود تھا پھر ساتھی ساتھ ان کا جنریٹر بھی جو ہے وہ چل رہا تھا تو ابھی اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اس انداز میں کی جائیں گی کہ کیا کوئی دھواں بر جانے کا یہ واقعہ ہے یا یہ کوئی اور معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے تو ابھی یہ تین چار چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس کو پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیونکہ پولیس نے بھی ریسکیو ذرائع سے ہی جو ریسکیو کے ورکرز ہوتے ہیں جو ٹیپا کے رضاکار ہیں ان کے ہی جو ہے وہ بیان اس وقت کلم بن کیا ہے ان کے بیان جو ہے وہ لیا جا رہے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا پتائے گیا ہے افتدائی طور پر کہ آمر لیاقت جو ہے وہ بیٹ پر جو ہے وہ اپنے موجود تھے جس وقت جو ہے وہ ریسکیو ٹیمز اندر داخل ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے تو وہ اپنے بیٹ پر جو ہے وہ موجود تھے پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پائے کچھ بتا نہیں پائے اس کے بعد جو ہے وہ مزید لوگوں کو طلب کیا گیا ان کو ایمبلنس میں فوری طور پر جو ہے وہ وہاں سے نیچے اتارے گیا بعد افت interessante آپ کے ہیں ان کے اپاٹمنٹ سے اور ان کو ایک نیتی اسپدال جو کہ قریبی اسپدال ہے وہاں پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا آمر لیاقت جو ہے وہ جامر نہ ہو سکے اسپدال ذرائع جو ہے وہ کوشش فٹ اگرinde سے بھی کی گئی لیکن جو ہے وہ اب ریسکیو ذرائع کے جانب سے جو ہے وہ تذرہ کر دی گئی تھی کہ آمر لیاقت جو ہے وہ ہم میں نہیں رہے ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور پولیس کی جانب سے بھی یہی آپ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں جائے وہ اپنے بستر پر ہی جائے وہ مردہ حالت پر جائے وہ پائے گئے ان کے ساتھ وہاں پر لوگ موجود تھے ان کا ڈرائیور بھی موجود تھا اور آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں جنریٹر بھی چل رہا تھا کیونکہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ وہ سیری میں کافی دیر سے لائٹ بھی نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے مزید کوئی باتیں سامنے آ سکی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان کا بیان کوچھ اس طرح کا سامنے آیا کوئی وجہ پتہ چل سکی جی دیکھیں ابھی پولیس کے افسران جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ ایس ایس پی ایسٹ ہیں عبدالرحیم شرازی وہ اور دیگر افسران ہیں وہ جہاں وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بیان جہاں وہ لیے جا سکیں لیکن جو ریسکیو کی ورکر ہے جو ٹیپا کا رضاکار ہے جو ٹیپا کا ڈرائیور ہے جو سب سے پہلے جہاں وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اس سے جہاں وہ اس وقت کی جہاں وہ کی جاری ہے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس میں کیا دیکھا تھا تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو ان کا ڈرائیور وہاں پر موجود تھا اور عامر لیاقت جہاں وہ اپنے بستر پر موجود تھے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے جس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نیچے اتارا گیا اسپطال منتقل کیا گیا جہاں پر بعد میں یہ تذریک ہوئی کہ عامر لیاقت انتقال کر چکے ہیں لیکن یہ کس وجہ سے انتقال ہوا ہے کس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے ابھی اس بات کی تذریک آنا باقی ہے کیونکہ اسپطال جہاں وہ ڈیٹرمنن کرتا ہے کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی ہے کیا یہ ہارٹ فیلئر تھا کیا یہ دھواں پر جانے کا گھر میں ایک واقعہ تھا کیونکہ جب ریسکیو ورکر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ گھر کے اندر جب وہ داخل ہوا تو اسے جنگی گھر کلتا ہوا جائے وہ دیکھا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے کوئی دھواں وہاں پر زیادہ نہیں دیکھا تو اب یہ دو سے تین چیزیں ہیں جس کو پولیس جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے ساتھی ساتھ جو اسپطال کا عملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس بات کی تذریک کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک ایسی سیاسی شخصیت کا جب بھی کوئی انتقال ہوتا ہے تو پھر